اسلام ایک ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریگولر اور ایر ریگولر وارپس کے بارے میں کہ ریگولر وارپس کون سے ہوتے ہیں اور ایر ریگولر وارپس کون سے ہوتے ہیں ریگولر وارپس وہ ہوتے ہیں جب ہم ان کی دوسری اور تیسری فارم بناتے ہیں تو اس کے لئے ایک ہی پیٹرن استعمال ہو اور ایر ریگولر وارپس وہ ہوتے ہیں جب ہم کسی وارپس کی دوسری اور تیسری فارم بناتے ہیں تو کوئی ریگولر پیٹرن نہ ہو ڈیفرنٹ پیٹرنٹ سے اس کی دوسری اور تیسری فارم جو ہے بنیں تو ایسے جو ورب ہوتے ہیں وہ ایر ریگولر کہلاتے ہیں ریگولر دوارگ کی ایزمپل کو دیکھ لیتے ہیں اس طرح پلے ورب ہے اب ہم اس کی دوسری اور تیسری فارم کیسے بناتے ہیں ہم اس کے ساتھ ای ڈی کا اضافہ کر دیتے ہیں یعنی ای ڈی کا اضافہ کریں گے تو ایک ریگولر پیٹرن ہے آرائیو کو دیکھیں ای ڈی کا اضافہ ہے ریگلر پیٹران ہے کال کو دیکھیں ریگلر پیٹران ہے ای ڈی کا اضافہ کی ہے ہم نے دوسری اور تیسری فارم بن گئی ہے تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی کہ ایسے ورب جن کی ہم دوسری یا تیسری فارم بنانے کے لیے ہم ای ڈی کے اضافے سے اس کی دوسری اور تیسری فارم بنا لیں تو ایسے ورب جو ہوتے ہیں وہ ریگلر ورب کہلاتے ہیں ایر ریگولر کے اندر کیا ہوتا ہے اب بھی ایک ورب ہے اس کی ہم دوسری فارم بناتے ہیں تو واز ہو جاتی ہے تیسری بین ہو جاتی ہے دو پہلی فارم آورب ہے دوسری اس کی فارم ہوگی دیڑ تیسری فارم آورب ہوگی ڈن گو ہے گو فسٹ فارم آورب ہے اب اس کی دوسری فارم بنائیں جی وینٹ ہو جائے گی تیسری گان ہو جائے گی رائٹ فسٹ فارم آورب ہے اس کی سیکنڈ فارم روٹ ہوتی ہے تیسری ڈٹان ہوتی ہے یعنی دوسری اور تیسری فارم کے سپیلنگ جو ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے جب وہ ریگولر کے اندر جاتے ہیں تو اس کی دوسری اور تیسری فارم کے سپیلنگ سیم ہو جاتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو ریگولر اور ریگولر ورکس کی سمجھ آگئی ہوگی میری وزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی بہت کیجئے گا بہت بہت شکریہ آجی